یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اپنی بیوی کو اس نے طلاق دی نہیں تھی اور ساتھ میں سالی کے ساتھ جو اینا نکاح کر لیا اور دونوں کو اس نے ساتھ رکھا ہوا ہے اب اس کا سالی کا جو بیٹا ہے وہ حافظ قرآن ہے اور وہ ایک مسجد میں امامت کرتا ہے تو کیا ایسی صورت میں اس کی امامت ہو جائے گی یا نہیں جبکہ لوگ اس کے پیچے نماز پڑھنے سے کراہت محسوس کرتے ہیں اور اس کو جو ہے لوگ لڑکے کو حرامی تصور کرتے ہیں کہ وہ ایک حرامی لڑکا ہے لہٰذا اس کے پیچے نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو سب سے پہلے تو یہ کہ ولد الحرام اور ولد الزنا دونوں کی ڈیفینیشن کے اندر شریعت کے اندر فرق ہے اگرچہ اس شخص کا یہ دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں تھا بیوی کی موجودگی میں سالی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا شریعت میں یہ حرام ہے اور اس نے گناہ کا کام کیا اور جو اولاد ہوئی وہ ولد الحرام ہوئی تو اسے سچویشن میں لوگوں کا اس لڑکے کو حرامی کہنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ دونوں کی ڈیفینیشن ولد الزنا کی ڈیفینیشن اور ولد الحرام کی ڈیفینیشن شریعت میں الگ لگے اور اس سے بچے کو حرامی نہیں کہا جاتا رہی بات امامت کی تو اگر لوگ اس کے پیچھے امام اس کے بننے میں کراہت محسوس کر رہے ہیں نماز پڑھنے میں تو پھر اس کو امام نہ بنایا جائے کوئی اس سے بہتر ہوئی یا دوسرے امام کا انتظام ہو سکتا ہے تو وہ لوگ کر سکتے ہیں اور اگر ایسا ہے کہ وہ شخص یعنی وہ لڑکا ہی لوگوں کے اندر وہاں امامت میں زیادہ قابل ہے طہارت کے مسائل میں اور قرآن وغیرہ پڑھنے کے معاملے میں دیگر دوسرے نماز کے مسائل میں تو پھر اس کی امامت میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی اور وہاں علم کے معاملے میں اس سے زیادہ قابل نہیں ہے اگر علم اس کا اچھا ہے تو پھر اس کو امام بنائے رکھنا چاہیے لوگوں کی کراہت یہ تصور کر کے کہ وہ حرامی بچہ ہے یہ بے وجہ ہے اور اس سے لوگوں کو پریز کرنا چاہیے اور جو نماز ہے اس کے بیچے پڑھے گئی اس کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور سب سے اہم بات ہے یہ اس پورے معاملے میں بچے کا کوئی رول یا بچے کا کوئی دوش نہیں ہے اس کی کسی قسم کے کوئی غلطی بھی نہیں ہے کسی کے پیدا ہونے میں خود اس کی مسٹیک تو نہیں ہو سکتی یا وہ نہ چاہے تو اپنا آپ کو پیدائی سے روک لے ایسا بھی نہیں ہو سکتا اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی کوئی خوش بھی نہیں ہوتا تو اس میں بچے کی یا اس امام کی کوئی غلطی نہیں ہے اور اس نے رہا اچھی چنی عالم دین بنا یا حافظ بنا یا ایک نیک شخص بنا اچھا شخص بن گیا اور اس کی سمجھا اگر وہ امامت کرنے لگا تو لوگوں کو اس کو اس قسم کی باتیں کرنا یہ دل آزاری والی باتیں یہ درست نہیں ہے اگر اس نے راستہ اچھا چنا ہے تو پھر اس کو ساتھ دینا چاہیے اگر کوئی شخص برائی کے راستے پر جائے تو لوگ اس کو اتنا برا نہیں کہتے لیکن اگر کوئی شخص برائی کے راستے کو چھوڑ کے اچھا ہی کے راستے پر آتا ہے تو زیادہ اس کے پیچھے پڑنے والے لوگ اکثر جو اینہ معاشرے میں پائے جاتے ہیں تو اس قسم کی بات تو اسے کرنا یا اس کے سامنے اس قسم کی باتیں یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اول تو اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے اور جب وہ اس نے علم دین سیکھا ہے وہ امام بن گیا ہے اور نیکی کے راستے پر ہے برائی کا راستہ اس نے چھوڑ رکھا ہے تو اس کو اس کام میں آگے بڑھانا چاہیے اپریشیٹ کرنا چاہیے نہ کہ اس کو اس کے حوصلے پست کرنے چاہیے لہٰذا اگر امام دوسرا کوئی قابل نہیں ہے تو اس کو بنے رہنے میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے کراہت اگر لوگوں کے من میں ہے نماز پڑھنے سے کوئی نہیں پڑھنا چاہتے اور دوسرا قابل امام کا انتظام کر سکتے ہیں تو پھر کر لیں اس میں بھی کوئی دکت نہیں ہے